کونگریس پارٹی اس بار مجبوتی میں نظر آ رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ تپتی دوپیری ہے اور اس تپتی دوپیری کے باوجود بھی کونگریس پارٹی کے جو تمام نیتہ ہیں جو تمام کارکرتہ ہیں یا پھر یہ کہیں کونگریس پارٹی میں جو آستہ رکھنے والے ہیں وہ گھر گھر جا کر لوگوں سے ووٹ کی اپیل کریں یہ دیکھیں تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیپر کا صرف جیپی کے ہنمان کے روپ میں تمام جو کارکرتہ ہیں وہ لوگوں سے ووٹ دینے کی اپیل کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس بار ہر حال میں کونگریس پارٹی کو ووٹ دینا ہے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بنداز ریانہ کی سکرین پر ان تصویروں کو دیکھ کر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس پرکار سے کونگریس پارٹی کے جو تمام جو کارکرتہ ہیں جو نیتا ہیں وہ تپتی دوپیری کے باوجود بھی گھر گھر جا کر جنتہ سے کونگریس پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کر رہے ہیں بھلے ہی آج اگر ہم بات کریں جیپر کا صرف جیپی کے دوروں کی جیپر کا صرف جیپی بھلے ہی آج الگ ہلکے کے دورے پر ہوں لیکن تمام ہلکوں میں جو کونگریس پارٹی کے جو کارکرتہ ہیں اب کی بار ایک جھوٹ ہو کر اور الگ الگ گاؤں میں الگ الگ علاقوں میں جا کر لوگوں سے ووٹ کی اپیل کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ کونگریس پارٹی اس بار دوسری پارٹیوں کی اپیکشہ مضبوطی میں نظر آ رہی ہے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہریانہ کے حسار جیلے کے نارنوند ہلکے کی جہاں الگ الگ گاؤں کی یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر جو کونگریس پارٹی کے جو کارکرتہ ہیں جو نیتا ہیں الگ الگ گاؤں میں جا کر گھروں میں لوگوں سے ووٹ کی اپیل کر رہے ہیں عام طور پر سرپنسی کے چناؤں میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے جب لوگ گھر گھر جا کر ووٹوں کی اپیل کرتے ہیں لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ شرپنسی کا الیکشن نیہ ہو کر بھلے ہی سانسدی کا الیکشن ہو اور اس سانسدی کے الیکشن میں لوگ گھر گھر جا کر کس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ووٹوں کی اپیل یہاں پر کر رہے ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بندہ سریانا کی سکرین پر جہاں تمام جو کونگریس پارٹی کے جو نیتا ہیں جو کارکرتہ ہیں وہ لوگوں سے ووٹ کی اپیل کر رہے ہیں تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بندہ سریانا کی سکرین پر تپتی دوپیری ہے اور اس کے باوجود بھی لگاتر لوگ کس پرکار سے کونگریس پارٹی کے پرتی اپنی آستھا دکھا رہے ہیں تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے تمام جو کونگریس پارٹی کے الگ الگ کارکرتہ ہیں نیتا ہیں کلونت مور کی اگوائی میں لوگوں سے ووٹ کی اپیل کر رہے ہیں حالانکہ ہم ان کی جبانیں بھی آپ کو سنوائیں گے کیا کچھ کہنا ہے تمام کارکرتہوں کا اور اس بات کس پرکار کا الیکشن یہاں پر رہے گا اسی کی یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بندہ سریانا کی سکرین پر تمام الگ الگ گاؤں میں جا کر الگ الگ گھروں میں جا کر لوگوں سے ووٹ کی اپیل کی جا رہی ہے اور تپتی دوپیری ہونے کے باوجود بھی لوگوں سے ووٹ کی اپیل کر رہے ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بندہ سریانا کی سکرین پر یہ دیکھئے تمام جو کونگریس پارٹی کے جو نیتا ہیں جو کارکرتہ ہیں وہ گھر گھر جا کر لوگوں سے ووٹ کی اپیل کر رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہر کارکرتہ جب تک اپنے آپ کو جے پی نہیں سمجھے گا تب تک کسی بھی حال میں وہ چناؤ نہیں جیت سکتے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی بار تمام کونگریس پارٹی کے جو نیتا ہیں جو کارکرتہ ہیں وہ اپنے آپ کو جے پی سمجھ کر ووٹ کی اپیل کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہے دکٹر کلوند مور ہمارے ساتھ موجود ہے دکٹر صاحب کمال کی بات ہے انصد کا چناؤ ہے عام طور پر ایم پی کے چناؤ میں ہریانہ میں گھر گھر کوئی نہیں گھومتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہریانہ میں ایک پرچار ہوتا ہے کہ بڑی پرچی چاہے کہیں دے دینا چھوٹی پرچی آپ ہمیں دینا پہلی بار ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو کونگریس پارٹی کے جو کارکرتہ ہے وہ گھر گھر جا کر ایک طرح سے سرپنچی کا چناؤ اس کو مان رہے ہیں بلکھل جی گھر گھر جا کر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جو گریب آدمی ہے گریب آدمی ہے گریب آدمی کہ تمہیں سا کونگریس پارٹی نے بلا کیا چاہے ہو اندرہ واسی ہو جناتی جیسے ہمارے جو چھے گارنٹی ہیں اس میں بھی بی پیل پریواروں کو ایک لاکھ رپی پر ایر کے اور جو ہمارے ہیں چھے جار پی بڑا پا پینشن اور وہ تو ہم تو دو پائر کا شیام کا ہم نے کوئی نہیں می برشانت سردی حمدی پندر اڈا کی ٹیم ہے چود ریجہ پرکاس کی ٹیم ہے تو ہم نے تو دو پاریاں اپنا لاکھ دی ہوگی آمین تو لاکھ دی نہیں آمین تو بس لوگ آم بیچ مزانہ آپ بھی بیچ مریں گے پورے پانچ سال لوگوں کے بیچ مریں گے لوگوں کی شیوہ کریں گے اور دیش کا کونگریس ہی بھلا کر سکتی کونگریس ہی بھلا کر سکتی ہے لیکن پہلے لوگ کہتے تھے کہ کونگریس کے نیتاؤں میں پھوٹ ہے کیا لگتا ہے اب کی بار وہ نظارہ بدلہ بدلہ ہے یا پھر ایسا ہی ہے دیکھو کوئی پھوٹ نہیں ہو تو آپ کو بھی لگتا ہوگا پوری کونگریس ایک جھوٹ ہو کر جنتہ کے بیچ میں جاری ہے اور جنتہ کا جوس اللہ اور جوس ہے اسے یہ لگ رہا ہے کہ کونگریس پارٹی دس کی دس لوگ سبا سیٹے جتنے جاری ہیں جی دیکھئے تمام جو نیتاں ہیں ان سب کا یہی کہنا ہے کہ پہلی بار یہ چناؤ جو ہے وہ پرتیک کارے کرتا اپنے آپ کو امیدوار سمجھ کر چناؤ لڑ رہا ہے دیپندر ہڈا کی ٹیم کی بات کرے یا جی پی کی ٹیم کی بات کرے یا کونگریس پارٹی کی ٹیم کی بات کرے تمام لوگ اپنے آپ کو امیدوار کے روپ میں تفتی دوپیری میں لوگوں سے ووٹ کی اپیل کر رہے ہیں تو بھلا جب ایسے کارے کرتا کونگریس پارٹی کے پاس ہو تو وہ کس پرکار سے اس چناؤ میں پرنام دے سکتے ہیں چناؤ پرنام لے کے آئیں گے یہ تصویر بلکل صاف خود چکی ہے حالانکہ پرنام کیا رہے گا اس تبتی دوپیری میں ووٹ مانگنے کا کتنا پربھاو پڑے گا یہ تو چار تاریکوں پرنام کے بعد ہی پتا چلے گا ویڈیوزنیسٹ امید کے ساتھ عجیلوہان بندہ سرینہ